اعوذ باللہ الصمیع العالم امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ رب العالمین والصلاة والسلام مولا عشرت رمیاء والمرسلین و اہل دیتِ قیدین الطاہرین الماسومین اما معد وقت قول اللہ تعالیٰ و تعالیٰ فی نتابه المبین و هوا اقتل قائلین اعوذ باللہ الصمیع العالم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبین آمن اقتلنا اقتلقاتی و لا تموکن ما انہا وان کم مسلمون مہتظمو بے عبداللہ جمیع منا تفرقو سلوات پڑے محمد خالقِ قینات اس فرمان واجب علی اترام کا ترجمہ اور خلاصہ مطلب یہ ہے کہ تمام جہان کے اہلِ ایمان کو خطاب کر کے خالقِ رحمان تین حکم دے رہا ہے اور ایک برے کام سے روک رہا ہے اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے حلیم اتنا کہ اس کے علم سے کائنات کا کوئی زردہ باہر نہیں ہے کیونکہ ہر شئے کہ جب خالق بھی آپ ہے مالک بھی آپ ہے خالق بھی آپ ہے تو پھر جانتا بھی ہے اور حکیم بیمانہ دانا اتنا بڑا حکیم ہے اتنا بڑا دانا و بینہ ہے کہ اس کا کوئی قور اس کا کوئی فیر کوئی بات اس کی حکمت و مصلحہ سے خالی نہیں ہے ماشاء اللہ ان چیزوں کو حکم دیتا ہے ان میں بندوں کی بھلائی ہوتی ہے جن پورے کاموں سے رکھتے ان میں بندوں کا فساد ہوتا ہے بندوں کا نقصان ہوتا ہے تو لہٰذا خالق کے مہربان اپنے بندوں کو فیدہ پہنچانے کے لیے حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو اور اپنے بندوں کو نقصان سے بچانے کے لیے روکتا ہے کہ یہ کام نہ کرو کہ اتنا حقیم کسی بیمار کو حکم دیتا ہے یہ دواء استعمال کر اس میں تیری بیماری کا فیدہ ہوگا اور پھر پہتے پرہید کر فلانی چیز نہ استعمال کرنا ورنہ دواء تاثر بھی ختم ہوگا تو اللہ فرماتا ہے پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے جس پر بھی حمد اللہ پہلی بیدت میں تفسرہ کیا جا چکا کہ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے یعنی اللہ مہربان آئے اللہ رحمان آئے اللہ منعم آئے اللہ موسن آئے اس کی احسانات کا تقاضی یہ ہے کہ اس کی نافرمانی سے دامن کو بچایا جائے اور ایسی کوئی حرکت نہ کی جائے کہ ایسا موسن آزم نراض ہو جائے پھر فرماتا ہے اس وقت تک نہ برو اس وقت تک موت کی آہوش میں مت جاؤ اور جب تک پہلے صحیح معنوں میں سچے سچے مسلمان نہ بن جاؤ تیسرا حکم یہ دیتا ہے کہ اللہ کے دین والی رسل کو مقبوطی سے تکڑو اور اسی حال میں بھی دین کا دامن نہ چھوڑو دنیا اگر نقصان ہو جائے تو ہو جائے دین کا نقصان نہ ہونے دو اور جس برے کام سے روک رہا ہے وہ برا کام یہ ہے کہ آپس میں انتشار نہ پھیلانا لڑائی جگڑا نہ کرنا کتنا فساد کی آگ نہ بڑھکانا ایسا نوکے آگ بڑھکاؤ کہ خود جل جاؤ جہازہ اتحاد کا دامن تگڑو اور انتشار کے اپنے آپ کو بچاؤ سلوات پڑے محمد وانی سلسل اکرام جب رہا تھا کہ صحیح موانوں میں مسلمان بننے کا طریقہ کیا ہے تو اس لیے عدیتہ اگر مسلمان بننا ہے تو پھر قرآن کو پڑھنا پڑے گا قرآن کو سمجھنا پڑے گا کیونکہ اسلام سارا قرآن میں لکھا ہوا ہے اور اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو پھر محمد و آل محمد کے دروازے پہ جانا پڑے گا کیونکہ یہ قرآن پیغمبر اکرم کے قلب مقدس پر اترا تھا جس قدر زمان و مقان کے ضروع میں گجائش تھی پیغمبر اکرم نے تیرہ سال مکہ میں اور دس سال تک مدینہ میں لوگوں کو قرآن پڑھایا قرآن سمجھایا مسلمان بننے کا طور و طریقہ سکھایا لیکن ظاہر ہے کہ تیس مرد کی مدد میں ساری دنیا نہ عالم علم قرآن بن گئی تھی کہ نہ سارے لوگ مسلمان حقیقی مسلمان بن گئے تھے قرآن گواہ ہے مسلمان بھی تھے اہل ایمان بھی تھے منافقین بھی تھے سورہ منافقون گواہ ہے اذا جاہا کن منافقون قالو نشادو انکر رسول اللہ وَنَّاُ يَعْلَمُ عَنَّا رسولُ وَنَّاُ يَشْحَدُوا إِنَّا الْمُنَافِقِينَ نَطَابِبُونَ لہذا پیغمبر اکرم کے بعد خالق اکرم اعلان فرماتے سمعہ اورسن کتاب اللہ نستفینا من عبادنا پیغمبر اسلام کے بعد ہم نے عیرم قرآن کا وارث ان حسنیوں کو بنایا ہے کہ جن کو ساری قینات میں سے ہم نے منتخب کر لیا ہے چون لیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد عوام نہیں بلکہ کوئی مخصوص ہستیاں ہیں جو وارث علم قرآن ہیں جن کو اللہ نے وراثت قرآن کے لئے منتخب کیا ہے اور ان کے سینوں میں علم قرآن کی امانت رکھ دی ہے اور وہ دنیا کو للقار للقار کے فیضے ہیں جو چاہو پوچھو قبر اس کے کہ ہمیں نہ پاؤ کیونکہ ہم آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں اب رہ گی یہ بات کہ وہ حسنیاں کون ہیں عرب کیا تھا یہ ہمارا کیا سی مسئلہ نہیں کہ کوئی کہے پھرانا بزرگ مراد ہے کہ کوئی کہے پھرانا اگر ہمارے کیعالات کو دیکھا جائے تو ہر بندہ اپنے رہبروں کا نام لے لے گا اپنے پیشواؤں کا نام لے گا جو جس کو مانتے کہے گا بس ہمارا پیر جو ہے وہی بارے سے قرآن ہے جو ہمارا رہبر ہے وہ بارے سیر میں قرآن ہے جو ہمارا پیشواء ہے وہی بارے سیر میں قرآن ہے تو قرآن کی حقیقی مفزر ہیں پیغمبر اسلام ان سے پوچھنا پڑے گا کہ آب یہ بات اللہ نے علم قرآن کا وارث ان حقیوں کو بنایا ہے تو یہاں پہنچنے کے بعد اسلام کے تحت تر فرقوں کی کتابیں موجود ہیں سیاستہ بھی موجود ہیں تہلاوہ بری لاکھوں کتابیں موجود ہیں ساری کتابیں چھلک رہی ہیں کہ پیغمبر اگرم نے فرمایا تہمی تارک و نفیق و مصطقلین کتاب اللہ و عطرتی آحل بیتی میں دنیا سے جا رہا ہوں پر تمہاری ہدایت کے لیے تمہیں سیدھے راپے پہ چنانے کے لیے تمہیں گبرائیوں سے بچانے کے لیے تمہیں جاگیر جنت کا پٹہ دلوانے کے لیے تمہیں جہنم کی درم شولوں سے بچانے کے لیے میں دو عظیم و شان چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں یا رسول اللہ وہ کاؤں سے دو چیزیں ہیں فرما ایک اللہ کا قرآن ہے اور دو سے میری عطرت اہلِ بیتا ہے در اے تکبیر در اے رسالہ یا سور اللہ در اے حیدری یا حفظ در اے سروان اللہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور یہ بات کسی بدعہ کی موتاج نہیں کہ اہلِ بیتِ ضبوبتِ مولاد ایک جنابِ خاتورِ قیامت ہیں سلام اللہ علیہ دوسرے حیدرِ قرآن ہیں اور تیسرے نمبر پر ان کی حطرتِ اطہار ہیں اولادِ اہلی میں سے گیارہ امام تو بارہ امام اور جنابِ خاتورِ قیامت ان تیرہ حقیوں کو خاندانِ نبوت بھی کہا جاتا ہے اہلِ بیتِ رسالت بھی کہا جاتا ہے اور ان ہی حضرات کو عطرتِ رسول بھی کہا جاتا ہے سلوات پڑھے محمد وآلہ لہذا اللہ کے فرمان اور قیامبرِ ادرم کے فرمان کے مطابق ہم نے اسلام کی حقیقہ سمجھنے کے لیے جب ان حضروں کی طرف رجوع کیا تو وہاں سے پتہ چلا کہ اسلام چند عطایت کا نام ہے چند آمال کا نام ہے چند اخلاق کا نام ہے اور چند معاملات کا نام ہے یہ ساری چیزیں اگٹھی ہو جائیں اس مجوعے کا نام اسلام ہے ابھی تک سلسلہ جل رہا حقائد کے بارے میں کہ اس صحیح معنوں میں رسلمان بننے کے لیے دلو دبال میں عقیدہ پیار رکھنا پڑتا ہے تو اب تک جو عرض کیا وہ عقیدہ توحید بیان ہو چکا حضرِ خدا بندی پر گفتگو ہو چکی اور کل کی مجلس میں پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضبوبت و رسالت پر اور ان کی عظمت اور ان کی شان پر بقدرِ ضرورت بفتگو ہو چکی پر نہ صفینا چاہیے اس بحرِ بے قرار کے لیے تو تین عقید بیانوں میں آج چوکچے حقیدہ سے بیان کرنا مقصود ہے جس کو حقیدہ خلافت بلایت امامت کا آجاتا ہے سلام وآلہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم لیکن کناغusive پڑھنے سے پہلے اقرار کرتا جاؤں پھر پہ انبر اکرم کو یہ قلمہ پڑھ کے کہ لا اله علدد تو محمد الرسول اللہ اقرار کرلینا کافی نہیں جب خد عمل سے اقرار کا اظہار نہ کیا جائے ایک آدمی کہتے ہیں محمد الرسول اللہ میں پیغمبر اسلام کو عبداللہ اور آمنہ کے لال کو حسن حسین کے جنب بزرگوار کو قینات کی آخر نامدار کو آخری پیغمبر مانتا ہوں ان کو رسول خدا جانتا ہوں ان کو معصومن الخطا مانتا ہوں یہ سارا کوئی ابرار کرے لیکن پیغمبر کی حکم نہیں تو یہ ڈال میں ٹول دار جائے پیغمبر کسی بات سے ہو کے تو یہ دامن کو نہ بچائے تو پھر مانا پڑے گئے اس نے پیغمبر اطرم کا اقرار کیا ہی نہیں اس لیے خالقی قینات نے دو ٹوک لفظوں میں فرمایا ما آتاکم الرسول کا خضو ہو وما لہاکم انہو فنتہو اگر میرے رسول کا اقرار کرنا ہے اگر میرے آخری پیغمبر کو پیغمبر خدا ماننا ہے تو پھر ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا میرا حبیر تمہیں حکم دے دے اس پر عمل کر آمد کرو اور جن پرے کاموں سے میرا مصطفیٰ تمہیں روک دے اپنے دامن کو بچاؤ یعنی ہر حالت میں پیغمبر اطرم کی اطاعت واجب اور لازم ہے حالت امن ہو تو بھی اطاعت رسول واجب ہے حالت جنگ ہو تو بھی اطاعت رسول واجب ہے حالت امن ہو یا حالت سلو ہو بیماری ہو لاغری ہو لچاری ہو یا صیحت ہو اور سلامتی ہو سفر ہو یا حضر ہو نویٰ حالت میں پیغمبر اطرم کی اطاعت واجب ہے اور پیغمبر اطرم کی حکم عدومی کی اسلام میں کوئی جو جائش نہیں ہے سروات پڑو محمد 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 اللہ فرماتے تم نماز ہی پڑھ رہے ہو اگر پیغمبر تمہیں آواز دے تو نماز کی حالت میں کہو نبید یا رسول اللہ لہذا یہ پیغمبر بلائے کہ تم خاموشی کھڑے رہو کہ پیغمبر بعد میں پوچھے تم نے میری آواز نہیں سنی تھی کہ بندہ کہتے میں تو نماز پڑھ رہا تھا جس کی نماز پڑھنی ہے کوئی حکم دیتا ہے کہ آلہ کے نماز میں بھی اگر پیغمبر بلائے تو فوراً لبیتا ہو تو آپ اندازہ دگا سکتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی حتاب کتنی ماجب ہے اور مزید برا ایک اور بات آت دار جا کے بڑھوں گا خالق فرماتے اِن کن تم تو ہی کون اللہ فتہ بیونی یعبت کم اللہ ہو میرے وہ بڑھوں جو مجھ سے محبت کے دعوے کر جوں گے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں ہم اپنے معبود سے پیار کرتے ہیں ہم اپنے خالق اور مالک سے محبت رکھتے ہیں فرماتے آؤ میں تمہیں میجار بتاؤں گے میرے ساتھ محبت کرنے کا میجار کیا ہے میزان کیا ہے ترازو کیا ہے ترکڑی کیا ہے فرماتے اِن کن تم تو ہی کون اللہ فتہ بیونی پیغمبر اسلام اللہ کے حکم کے حقابل فرماتے ہیں اوہ اللہ سے محبت کرنے والو اگر تم صحیح مانوں میں اللہ سے محبت کرتے ہو کہاو اس کا ثبوت یوں دو کہ میری اتباہ کرو میری پیروی کرو میں پیغمبر تم سے وعدہ کرتا ہوں جوہبکم اللہ ویغفر لکم ظنوبکم اگر تم میرے نقش قدم پہ چلو گے میرے پیچھے چلو گے میری پیروی کرو گے تو فرماتے ہیں اللہ تمہیں دو انام دے گا ایک اللہ تم سے محبت کرے گا تم پہلے محبت خدا تھے اب محبوب خدا بن جاؤ گے اور دوسرا انام اللہ تمہیں گیر دے گا تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ ماف کر دے گا اور جب خانک اکبر کسی بندے کا گناہ ماف کر دے اس کو پھر جہنم میں نہیں ڈالتا اس کا مقام جنت ہوتا تو لہذا اب پتہ چل گیا کہ پیغمبر اکرم کی عداد کے ساتھ تد ماجب ہے پیغمبر جو فرمائیں اس کی اتبا ماجب ہے جو کوئی پیغمبر کریں ان کے نقش قدم پہ چلنا ماجب ہے جس برے کام سے پیغمبر روک دے اسے دامن دا پچانا ماجب ہے تو میرے دوستو میں اتنا ضرور کروں گا اگر اس میعار قرآنی پہ پرکھا جائے تو اکثریت ان مسلمانوں کی ہے جو زبانی کلامی تو سب کوئی پیغمبر کو مانتے ہیں لیکن ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے اکثریت ان مسلمانوں کی ہے جن کی حجامتوں کو دیکھا جائے تو پیغمبر اکرم کی حقوں فیر اور ان کی سنت کے مطابق حجامت نہیں بنواتے اگر شادی و غم کی رسموں کو دیکھا جائے تو اکثریت ان کلمہ پڑھنے مانوں کی ہے کہ اپنی اولادوں کی شادیاں پیغمبر اکرم کی شادی کے مطابق اور ان کے حکم کے مطابق شادیاں نہیں کرتے اگر ان کے عمل کو دیکھا جائے تو مرنے والوں کا سوق پیغمبر اکرم کی طریقے کے مطابق نہیں بناتے کیا حرم کیا جائے ان کی زیدگی کے شمرون کو دیکھا جائے ان کے جینے مرنے کے رنگ اور ڈھن کو دیکھا جائے تو پھر معلوم ہوتا ہے یہ کسی اور نبی کا کلمہ پڑھتے آئیں حضرین کے نانے کو رسولِ خدا نہیں جائے سلوات پڑھو محمد و آنے کا کیلی کتنے افسوس کا مقام آئے رام چندر ایک ہندووں کا گزرائے ریڈر لاکھوں کے مجھنے میں اگر کوئی ایک ہندو آ جائے اس کی وزر قطع بتائے دی گئی کہ یہ رام چندر کا نام لیوہ ہے ایک سروڑ کے مجھنے میں ایک شیخ آ جائے گروہ نانے کا ماننے والا اس کی وزر قطع بتا دے گی یہ گروہ نانے کا ماننے والا ہے لیکن یہ باہر مسلمان قوم ایسی ہے کہ اگر دس بندے موجود ہوں تو پکا نہیں جلتا پیغمبر اکرم کا ماننے والا کاؤں ہے جہاں لکھے موسیٰ کا کلمہ گفتنے والا کاؤں ہے جنرز عیسیٰ کو آخری کا بھی ماننے والا کاؤں ہے جس میں پانی کا کوئی رنہ نہیں ہوتا اس میں اگر سفید ڈال کو تو سفید نظر آئے گا تو پیزہ ڈیلہ ڈال کو رنگ اس میں پیزہ پیزہ ڈیلہ نظر آئے گا مسلمانوں کا معاف رکھنا کوئی مقفوض اور رنگ ہی نہیں ہے جس معاول میں جاتے ہیں اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں کل مجھ سے ایک ساہر نے اگرینڈ سے سوال کی افرور پر جناح ہے ہمارا ایک آدمی ہے وہ بے رنگار ہے یہاں سے جاتے ہیں سعو فاپڑ بیلتے ہیں جو کوئی ذرنے ہے وہ سارا خال کر کے ایجنٹوں کے حوالے کر دیتے ہیں پھر ان کو حرمانوں کے ذرن جا کر وہاں چھوڑ دیتے ہیں اپنے آپ بتا دوں دو تو ایک بندہ بے رکھدار ہے ہمارے پاکستان کا بہانی گرینڈ میں تو اس کو دو جگہ جا پھلتی ہے لیکن شرطیں کیا ہیں ایک جگہ کہتے ہیں ڈڑی مڑواو تساف کراؤ تب تمہیں ملازم رکھتی ہیں دوسری جگہ سور کا گوشت بیجنا کا شراب بیجنا پڑتا ہے جن لوگوں کو شراب پھلانی پڑتی ہے ہوتل میں ملازمت بلتی ہے تو لہذا جاڑی مڑوا کی ملازمت در وہ سور کا گوشت بیج کے اور شراب پیج کے روٹی کمالے میں نے جواب میں کہا ہاں حضرت دین دوا کے دنیا پناہے تو اس کے ساتھ کوئی بلکم اکل اور آمد نہیں ہے ایسی روزی پہ لانت بھیجو جو دین کو برواب کر دے خالق اکبر نے خالق روزی کی زمانہ دی ہے چوری چکاری کر کے ڈاکے ڈال کے پراد کر کے حرام کی روزی کا مانے کی خالق نے اجازت نہیں بھی ہے بھوکہ مر نہ دوارہ کر لو لیکن ڈاڑی مڑوا کے سروس نہ کرو اور شراب بیج کے تعلق نہ تناو سلوات پڑو محمد و آلی لیکن مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں ہم جاڑیاں مڑوا کے ہمارے اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم جناب کنجروں والے کنجر دواتے ہیں ہمارے کنجر دواتے ہیں ہم شادیوں گاؤں پر ڈول بجاتے ہیں کنجر دواتے ہیں ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا وطنین کا ایمان کو پکھرتا ہے یا لوہے کا ہے سلوات پڑو محمد و آلی پھر باب وہی ہے جس نے قرآن کی عالم نے کہا تھا بے بوزو نماز نہ نیشہ پہلے بوزو صحیح کیا کرو تب نماز پڑھ کرو بغیر بوزو کے نماز صحیح نہیں ہوتی ایک آدمی کھڑا ہو گئے نہ جا اچھے دن ہوئی ماں بار آکر دن ہو شود ہے ہم نے کئی تفاہر بغیر بوزو کے پڑھئی ہے کہ اچھی بھنی ہو گئی ہے یہی بات ہے وہ تو ہو جاتی ہے نناس بغیر بوزو کے بھی ہو جاتی ہے بغیر غوصل کے روزہ بھی ہو جاتا ہے بغیر مسائل سمجھے حج بھی ہو جاتی ہے لوگ آجی صحیح بھی کہتے ہیں پریزگار بھی کہتے ہیں کہ کھوکار بھی کہتے ہیں کہ عذابار بھی کہتے ہیں زہری ولی کا حبدار بھی کہتے ہیں کہ وہ حبدار شراب خار بھی ہوتا ہے کہ چوڑ و جار بھی ہوتا ہے سلوات پڑھو محمد و آن تو بہر آن اتنا تاتی ہے میرے دوستو ضروری ہے کہ کروڑوں کے مجمع میں ایک مسلمان چلا جائے ایک علی کا غلام چلا جائے ایک حسین ابن علی کا ذات دار چلا جائے اس کا دیدار بتائے اس کی رفتار بچان بتائے اس کی حالات بتائیں اس کے صفات بتائیں اس کے علامات بتائیں یہ مسلمان بھی ہے اور علی اور عوضہ کے علی کا غلام بھی ہے سلوات پڑھو محمد و آن لہذا اب چوتھ حدید اسلامی ہے بلایت آل محمد امامت آل محمد خلافت آل محمد نسائت آل محمد اور بلایت آل محمد صلوات اللہ علیہ السلام و علیہ اجمعین آپ دیکھنا یہ ہے کس کا مقصد کیا ہے صلوات پڑھو محمد و آل محمد میرے دوستو میرے عویدو تفسیرات کو چھوڑتے ہوئے برنا ایک مسئلہ امامت ایک مومنسوں میں حل نہیں دوسکتا میں اتناک کروں گا ہمارے پاس اللہ کے خبر و برن سے آل محمد کا صدقہ علی اور اولاد علی کے بہرہ اماموں کی امامت پر ولایت پر نسائت پر غرافت پر خلافت پر ایک دو نہیں ہزاروں اقلی دلائل ہیں ہزاروں محچاری دلائل ہیں قرآن کی بیشیوں آیات ہیں پیغمبر اقرم کی سیگن و روایات ہیں ہزاروں بھرگان دین کے اقوال ہیں لیکن اس وقت تو نہ میں آیات کی طرف جاؤں گا نہ روایات پیش کروں گا نہ بھرگوں کے اقوال پیش کروں گا آپ کو صرف ایک اقلی مفجوہ فارمولہ اس کے مطابق گفتگو کروں گا اگر آپ کو یاد ہو تو کل میں نے پیغمبر اقرم کی رسالت اور کسی بھی نبی کی نبوت کو پہچاننے کا میار یہ قرار بھی تھا کہ انسان نبی اور رسول انسان کامل ہوتے ہیں اور انسان اس وقت کامل نہیں ہو سکتا جب تک گناہوں سے پاک نہ ہو اس وقت تک وہ انسان کامل نہیں ہو سکتا جب تک آل دین میں لگنی نہ ہو کوئی بلنا اس وقت تک انسان کامل نہیں ہو سکتا جب تک آلہ کاندان کا پردن ہو کوئی انسان اس وقت تک انسان کامل نہیں ہو سکتا جب تک بہتر و دلیل نہ ہو اور جب تک کوئی آدمی جب مویزہ نہ رکھتا ہو اللہ کی طرف سے خندرہ رکھتا ہو اس وقت تک اللہ کا نمائدہ نہیں ہو سکتا اگر آپ کو کالوانی باتیں یاد ہیں اور آپ تشریف فرما تھے تو میں آج کروں گا پیغمبر اکرم کا بارس بہی ہوگا ان کی مسرد پر وہی بیٹھے گا ان کی علم معامل کو وہی نشروع شاہد کرے گا ان کا قائم مقام بہی ہوگا اور پیغمبر کے بعد قائنات کا حاج و امام وہی ہوگا جو پیغمبر اسلام کی پانچ صفات کا حامل و مالک نظر آئے گا لہذا آؤ اس اقلی بھار مولے کے مطابق دیکھیں پیغمبر اکرم میں اپنی میرس کو منادرہ نہیں بنانا چاہتا کسی مسلمان کی در آذاری نہیں کرنا چاہتا ہم تو چاہتے ایک بار ہماری میرس میں کوئی آئے تو پھر بار بار آئے خیالِ خاطرِ احضاب چاہیے ہر دم انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو ہم جوڑنے والے ہیں ہم دنوں پہ توڑنے والے نہیں ہم کافروں کو مسلمان بنانا جانتے ہیں مسلمانوں کو کافر بنانے ہم ڈنگ آتا نہیں ہم بیمانوں کو مومن کو بنا سکتے ہیں پر مومنوں کو بیمان بنانے کا طریقہ میں معلوم نہیں اس لیے نحن کرو گا آؤ اگر داکتر کی جگہ خالی ہو اس پر داکتر بیکھتے ہیں جب اپیم جب اپیم کی مرسی خالی ہو جائے تو وہاں کوئی بگیر بیٹھے گا یا کوئی مولوی اگر عالم دین کی مسلم خالی ہو جائے تو وہاں کوئی عالم آگر پورے کرے گا یا کوئی ججر تو پتہ چل گیا کہ جس قسم کا محیب و فرما وہ مستقرب ہوتا ہے اس کا خلیقہ بھی ایسا ہوتا ہے جس رجانے والا جس شان کا مالک ہوتا ہے اسی شان کا عالم اور اسی جان کا رکھنے والا اس کا قائم مقام ہوتا ہے تو بات ہے پیغبر سلام جو نبیوں کا بھی نبی ہے جو رسولوں کا بھی رسول ہے جو سید الربرین والاکرین بھی ہے جو خاتم الانبیاء والمرسلین بھی ہے جو علیت غائی قائنات بھی ہے جو خاجہ موجودات بھی ہے اس کی مسرط پہ ہم نے نکھانا ہے تو مان نہ کرے گا ان کی مسرط پہ وہی بیٹھ سکے گا جو پیغبر کی طرح معصوم عن الخطا نظر آئے جو آلِ ملدونی نظر آئے جس رہا پیغبر کی چاہتر اس مدفر کسی صغیرہ طبیرہ کا گھتا نظر نہیں آتا ان کا قائم مقام بھی وہ ہوگا یہ کوسو شیرک جو بجائے خود کسی صغیرہ گناہ کا بھی کوئی دھتا جس کی چاہتر اس مدفر میں لڑنا ہے اگر پیغبر آلِ ملدونی ہیں وہ اللہ کے مدفر سے پڑھ کر آئے ہیں تو دنیا کے صغیروں میں پڑھنے والا ان کی مسرط پہ گناہ نہیں رکھ سکتا ان کی مسرط پہ بھی کوئی بیٹھے گا جو آلِ ملدونی نظر آئے اگر پیغبر آنا خاندان کے فردہ ہیں تو پھر ان کی مسرط پہ وارد بھی ہوئی ہوگا جو خاندان جو ان کا ہم پر نظر آئے اگر پیغبر دلے رہیں تو ان کی مسرط پہ کوئی قدم رکھے گا جو ہر میدان میں اللہ کا شیر نظر آئے آلِ ملدونی آلِ ملدونی اور اگر پیغبر موجز رکھے ہیں تو پھر کوئی موجز نمائی ان کی مسرط پہ قدم رکھے گا تو لہذا آؤ جتنے بنی تین کے خلیفے ہیں بنی عمی کے خلیفے ہیں بنی عمیہ کے خلیفے ہیں یا بنی عباس کے خلیفے ہیں یا صلوکیوں کے ہیں یا عثمانیوں کے ہیں یا جتنے دنیا جن کو خلیفہ مانتی ہے اُدھر اُن کی حلاق بھی دیکھو اِدھر عیلی اور ہاؤلاب عیلی کے باقیات بھی دیکھو سلام آلِ اللہ میں اقلال کروں گا اس شرط یہ ہے سب سب کی بڑھیا آپ موچہ اُدھار دو اِن آج کے دامن چھوڑ دو اور اپنے بزرگوں کی امجی قدید کا پٹہ توڑ دو یا بابا یوں کہتا تھا دادا مرند یہ کہتا تھا فرانا قصادی یہ کہتے تھے یا فرانا بزرگ یہ کہتا ہے بزرگوں کی باتیں چھوڑو اپنے فردوں کی باتیں چھوڑو قصادوں کی باتیں چھوڑو باپِ دادے کی باتیں چھوڑو اللہ کا قرآن پڑو پیغمبرِ خاتم کا فرمان پڑو تاریخِ اسلام پڑو بزرگانِ دین کا کلام پڑو اور بین لاؤس نگاہوں سے پڑو اور دلوں کے بات کی آئینہ کو ساب کر کے پڑو میں کہتا ہوں جس دن دنیا اپنے باپِ دادے کی تقریبوں کو پٹا توڑ کر اور فسوں کی پڑیاں اتار کر انات کا دامن چھوڑ کر اللہ کا قرآن پڑے گی پیغمبرِ خاتم کا فرمان پڑے گی اور تاریخِ اسلام پڑے گی اور بزرگانِ دین کا کلام پڑے گی کہ انشاءاللہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساپ وہ بڑھتا جائے گا کہ دنیا کو مانا پڑ جائے گا اس میں جار کر اگر کوئی پوروت ہوتا ہے تو یہ ہے در ایک قرار نظر آتے جو ان کی طرح دیکھار نظر آتے سلاما حیدی یا حیدی اللہ کا قبر یا حیدی یا حیدی یا حیدی اس چودہ سو سال کے عرصے میں آج تک دنیا تک کوئی مخالدِ رسول کوئی دشمنِ رسول کوئی مخالدِ رسول اور کوئی منگرِ رسول اینی چوٹی کا زور لگا لگا کے لاکھوں مر گئے یہ قیامت تک لاکھوں مر جائیں گے ہم مسلمان یہ فخر کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ آئی کا کوئی مائی کا نال پیغمبرِ اسلام کی چاہدرِ قسمت و طہارت تار گناہِ صغیرہ کا بھی کوئی قبضہ ثابت نہ کرتے ہیں حالتِ یہودی سارے پیغمبر کے بشمن ہیں حیسائی بشمن ہیں جو اتنی کرکی کر چکے گے آج زوروں میری پرچ اپنی حیمت کی کممتیں ڈال رہے ہیں سالاؤں میں اڑ رہے ہیں پینات کا چپا چپا چھان مارا ہے ایک این پیغمبرِ اسلام کو کوئی عیم نظر نہ آئے اور وہ ثابت نہ کرتے تو میں اسی طرح بلا پشکی کہوں گا بلا شک و شبہ کہوں گا بلا خوفِ ترجیل کہوں گا جسنا پیغمبرِ اطرم کی نموت کو چوتہ سو سال گزر گئے اور آئی تھا کوئی منگر رسول پیغمبرِ اطرم کی چابر اس مدبر گناہِ صغیرہ کا دھتا ثابت نہ کرتا ہم اس سے بھی زیادہ سخر کے ساتھ کہتے ہیں علی کے دشمن نبی سے بھی زیادہ ہے نبی کے دشمن صرف یہودی ہیں نسانی ہیں مجوسی ہیں ہندو ہیں جس ستھ ہیں لیکن آئی کے دشمن کو آقڑوں میں بھی ہیں اور وہ لاکھوں نئی کروڑوں کی تعداد میں ہیں لیکن آج ہم سرے اتخار ملند کر کے تینات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے یہ اعلان کر سکتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں کہ چوتہ سو سال کی پرویل و آئیر مدد میں لوگینی اچھوٹوں کا زور لگا لگا کر اپنے پیزانے لدوہ لدوہ کر اپنے جناتوں کی تنوارے کونکر آکر آکر سواری دنیا سے آپ غلط کی طرح میک گئے لیکن اہی مری کا قیدار اتنا روشن تھا اتنا روشن ہے اتنا اجلا تھا اتنا اجلا ہے کہ دنیا کی ساری کوشن آتان ہو گئی اور ہی کی شیرت پر ہی کے دردار پر دنیا آئے کا کسی چھوٹے گناہ کا گناہ کی فاقیت نہ کر کر پیغمبر محفوظ کوئی اور اولاد اعلیم محفوظ اللہم ازول علی محمد مال محمد اتنا پیغمبر کی چادر اس مدبر کسی قدیرہ یک صغیرہ گناہ کا کوئی دھپا نظر نہیں آتا اعلی اور اولاد اعلیم کی چادر تطہیر پر بھی حدیث کسا دعا ہے ان کی دامن قصہ پر کسی صغیرہ یا تبیرہ یا ترکے اولا کا بھی کوئی دھانسیاں رنگ کا باغ نظر نہیں آتا جس رہا تیمبر کا جہدار روشن ہے اور ہاتھ ہاتھ سے بھی زیادہ روشن ہے اہی تجدار بھی شہدنی کے چاہ سے بھی زیادہ روشن نظر ہے تو جہاں جا النبی معصوم تو عیلی معصوم ہم نبی میں دنیا کی تمام مسلمان جواہیں ایک انتیسی ضبور میں نہیں جائے جب ہی کوئی کاتی کا عورت جو ہے سلیٹ لے کر کسی اُساعت کے زامنے نہیں بیٹھے کسی انسان کے ایک حق نہیں پڑا لیکن وہ قرآن کے شیعہ جو دنیا کے لارے کے لارے میں جسرہ دامی سے گئے دکتا ہوں اتنا نبی کا کسی ضبور میں داخلہ دنیا ثابت نہیں دار کر دی علی اور اولاد علی کا خبولوں میں داخلہ دی یامت تک دنیا ثابت نہیں دار کر دی اللہ نے پہمبر اکرم کو پڑھا کر بھیجا وَاللَّمْ نَوْمِ اللَّهُ مِلَّهُ مِنَّا اِنَّا تَمِسْنَادْ بَنَایا تو علی اور اولاد علی کے بارہ امام بھی اللہ کے مدر سے علمِ لطولی کے بارے توفیر ہیں دنیا میں کسی اُسْنَادْ کے سامنے ان کا غانی عزب جھکانہ کیامت ہے کوئی مائی کا نان قابط نہیں کر دی اُدھر پیغمبر اکرم تو آج قرآن کا گواہ ہے جو اللہ کا قرآن ہے اور پیغمبر کا نوئی کا قرآن نحج البلاہ کا واہ ہے آئی تک دنیا میں قرآن کا مِسْنَادْ سَقیِنَا نَوْمِ اللَّهُ مِنَّا تَمِسْنَادْ حیدر قرآن اور اُن کی اطرح کے اطہار ہے سیمبر اکرم گئی حدیث تمام دنیشیاں کتابوں میں موجود کہ اللہ نے پوری قینات پر نظر انتفاق دالی اُن میں سے بنی کی نانا کو منتخاب کیا بنی کی نانا پر دوبارہ نظر انتفاق دالی تو بنی قریش کو منتخاب کیا پھر قریش پر نظر لالی تو بنی حاشم کو منتخاب کیا اور جب چوتھی بار بنی حاشم پر نظر انتفاق دالی تو پھر نبی اور ایلی کو منتخاب کیا نحنہ ایلی اور اولاد ایلی اسی خاندان کے پردہ ہیں جس کے پردے پرید پیغمبر اسلام نظر آتے ہیں جس طرح پیغمبر کے خاندان کی دنیا میں کوئی خاندان نظام پیچ نہیں کرتا کوئی برابری نہیں کرتا اس طرح ایلی اور اولاد ایلی کا وہی خاندان ہے جو پیغمبر اسلام کا ہے لہذا ان کے خاندان کی بھی کیامت کا کوئی برابری کا دعوار نہیں کرتا اب آؤ جب آگے بڑھیں پیغمبر اکرم تریب سے جتنی جنگیں لڑی گئی اسی ہیں یوں سے گھٹ یا کوس بڑھ میں کہتا ہوں کوئی دنیا کی تاریخ نہیں بتاتی کہ کسی جنگ میں پیغمبر اکرم کے قدموں میں لفظ اس بادیا ہوئی ہو ایک جگہ چھوڑ کے پیغمبر دو قدم پیچھے ہٹے ہوں تاریخ اسلام جواہے ہر جنگ میں پیغمبر اکرم اتنی دریری کے ساتھ آگے پڑھتے تھے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں جب ہم نے اگر خبر آ جاتے تو پیغمبر کی پناہ لیتے تھے لہٰذا جتنا پورے جگہوں میں غلوات اسلامیہ میں پیغمبر اکرم کے پائے ثبات میں کوئی دشمنہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا میں بڑے خخر کے ساتھ کہوں گا اسلام کی گوڑی جنگ اسلام کا کوئی عیضہ غلوہ دنیا پیچھ نہیں کر سکتی جس کا ساتھ آگم ہے ترے کلار نظر نہ آتا ہو آہااہ آہاہ آہاہ دنیا پہادری کے کارنامیں دکھاتی ہے اور دوست کاری پہ کرتے ہیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ایک بردے کے بہادری کارنامیں اتنے بڑ جاتے کہ دشمن کی دب لفتوں میں اتعار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں لیکن پوری تاریت اپنی جاؤں مرسلین میں تاریت انسانیت میں کوئی مثال ایسی نظر نہیں آئے گی کہ کسی انسان نے ہر چھوزمین پہ رہ کر شجاعت دے وہ انمول موکی بکھیرے ہوں کہ آسمان کے قدسی آسمان کے فرشتے آسمان کی بلدیاں چھوڑ کر سرچ زمین پہ آ کر قصدی اور قصد سے چھوڑ کر تقدیس قصد سے توڑ کر جنہوں اس بابر کی بابری کے قرآنے پڑے ہوں سوائے حیدر قرار کے دنیا کوئی دوسری مثال پیش نہیں کر سکتی کہ جبریل نے کہا ہوں کہ لا فقا الا علی لا فقا الا خلقِقار اگر بہادر ہے تو حیدر ایک ترار ہے کوئی ترار ہے تو صرف خلقِقار ہے لہذا جہاں تک بہادری کا تعلق ہے دنیا جانتی ہے کہ اینی جیسا بہادر پیغمبر اسلام کے باب آئی تک نہ کوئی پیدا ہوا ہے تو نہ قیامِ قیامت تک پیدا ہوگا آج بھی فضائے کو سیدر میں پرشتوں کے طرح میں گوجھ رہے ہیں کہ اللہ کی تصویر کا سلسلہ چھوڑ کر آسمان کی بلندیا چھوڑ کر ابھی فرس زمین کے قدم نہیں رکھا تھا کہ جنگِ اوہد میں جب دیکھا ہزاروں جشمن ٹانگِ سر پر رہ کر دوڑ رہے تھے حضرین جب بابا مرجِ اُبائنوں کی طرح ان کو گاڑ رہا تھا آسمان کے فرشتے کرانے بخیر رہے تھے کہ یائی آپ نے بہادری کی وہ شجاعت کی داکتان بھی کی ہے کہ ہم فرشتے ہو کر اقرار کرتے ہیں اگر کوئی دعناب میں بہادر ہے تو ہنشب ہے ترے قرار ہے اگر کوئی دلوار ہے تو صرف ظلفِ کار ہے صلی اللہ پڑو محمد عالم محمد قارب مسلمانوں نے پیغمبر اسلام کے تقریباً دو ہزار موئی دے اپنی شیرت کی کتابوں میں لکھی آئیں کہ پیغمبر اکرم نے فلانا کوئی قضی کھایا فلانا کوئی قضی کھایا میں اعتارت کروں گا جیسے دن دنیا تسوکی بڑھیاں اتار کر حیدرِ قرار کے حالات کا مضالح کرے گی تو ان کو بھی مانا پڑے گا کہ حیدرِ قرار کے موئی دے بھی دو ہزار کے کام تر نظر نہیں آتے وہ سب تیس سے کچھ زیادہ نظر آیا لہذا جب علی کا کوئی ہم پر نظر نہیں آتا علی کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا علی کا ہم پایا کوئی نظر نہیں آتا علی کا ہم پھلہ نظر نہیں آتا علی جیسا کچھ اور علی نظر نہیں آتا تو اجھے دنیا تو بتائے اس علی نے کیا تم دوری تھی اس کو گھر میں کیوں بٹھا دیا گیا کہ غلامی کے دادے داروں کو مختلف رسول پہ کیوں چڑھا اللہ علیہ وسلم سلوات پڑھو محمد وآلہ وسلم میں مخلصانہ ہر کروں گا اور کئی دفعہ میں نے مجالس میں یہ داما کی ہے بڑے بڑے شہروں میں اور بڑے بڑے بلکوں میں کہ دنیا انصاف کا دور ہے دیل کا دور ہے روشنی کا دور ہے ترکی دور ہے اور ہر مضو پر لاکھوں کتابیں دنیا میں چھپ چکی ہیں ہر زبان میں کتابیں بیتی ہیں ساری دنیا کٹھی ہو کر میں یہ نہیں کہتا علیہ سے بڑھ کر کوئی ثابت کرے علیہ سے بڑھ کر کسی حقی کو پیش کرے میں صرف نہ کہتا ہوں ساری دنیا مل کر ساری دنیا کو علماء مل کر ساری دنیا کو علماء مل کر ساری دنیا کو علماء مل کر مدہ کے گین مل کر مصنفین مل کر مور یقین مل کر مفسرین مل کر محتیسین مل کر لاکھوں سے بات میں ائی کیسا کوئی بندہ ثابت کر دے دنیا جو منوانا چاہے گی میں خود بھی مان جاؤں گا اور اپنی قوم و ملہ سے بھی منوانے رہوں گا میرے دنیا ٹیپ ہو رہے ہیں یعنی کہ اگر الفاظ جہاں گوجیں گے چاندہ اپنی سنے کے پر آنا میں تعلیم ہو جائیں گے میں اپنے الفاظ کا دامن ہوں کہ دنیا ثابت کر دے ائی جیسا کوئی اور بھی دنیا میں ہے جو منوائیں گے میں خود بھی مان جاؤں گا اور ملہ سے جا فریعتیں بھی منوان گا لیکن اگر ساری دنیا ایری چوٹی گزور لگا لگا کے یہ تصریم کرنے پر مجبور ہو جائے ایری کا کوئی سوانی نہیں آئے کوئی آؤ اتنا حضر چھوڑ دو تو ضرگوں کی اندھی تقرید کا پٹھتا توڑ دو اور مان جاؤ جب ایری کے سوا کوئی نہیں ہے تو پیغنبر کے بعد ایری کے سوا کوئی وسیع مطبع بھی نہیں ہے انسان کی فطرت ہے ہر چوبے حجات میں وہ افضل افراد کی طرف رضو کرتا ہے مقدمہ لڑنا ہو تو پہلے سو دفع پاکی کرے گا سب سے زیادہ ٹاپ کا ذکیل قوم سا ہے یہ کرتا ہی ہے علاج کرنا ہو تو پوری تاکی کرے گا کہ سب سے علاقے میں ٹاپ در موالج اور ڈاپ در قوم ہے مسئلہ پوچھنا ہو تو اندلو پنجو سے نہیں پوچھے گا پہلے تاکی کرے گا سب سے بڑا بردے قدرین قوم ہے تو جب یہ فطرت کا تقاضہ ہے مدار برمانوں تو آلی کارگار دھوٹا ہے مقدمہ لڑنا ہو تو آلہ کی سامدہ وقیل کلاج کرتا ہے علاج کرانو جسم و جان کی بات ہو تو آلہ تھا کر کے جنماں کا اثر کرتا ہے دین کا حسنا پوچھنا ہو تو پھر سب سے بڑے عالم کی ضرور کرتا ہے کیا بچہ ہے وہ خلافت کے مسئلے میں فطرت کہاں جا کر سو جاتی ہے یہاں فطرت کیوں نہیں کہتی یہاں فطرت کیوں حکم نہیں دیتی کہ پیغمبر اکرم کے بعد جسے بسیع نبی مانا ہے جسے اپنا ہاں کے وہ سردار ماننا ہے جسے کبھی کا قائم مقام ماننا ہے جسے اپنی لوگ دنیا کا اپنا امام اور شہنشاہ ماننا ہے وہ ایسا مانو کہ جس کیسا قینات میں کوئی آور نہ ہو جسے دنیا اس آئین سطرت کے مطابق عمر کرے گی تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ساری دنیا مر جے گئے گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ملی جللہ سلوات پڑھو محمد وعالی اگر پہلے نہیں تو امام زمانہ جب آئیں گے تو وہ تو یہ کرنا پڑھو ہے سلوات پڑھو محمد وعالی شراب فقطت اگازہ یہ ہوتا ہے کہ جنڈے کے زور کے بندہ نہ مانے بلکہ خود انصاف کی اینک لگا کر مان جائے تو لیازہ امام زمانہ نے اگر جنڈے سے پڑھوایا تو کیا پیدا پڑھنا اب چاہیے یا علی کا کوئی ثانی دکھا دو یا پھر مان جاؤ علی کی مدودی میں کوئی بھی آدمی پیغمبر اکرام کی مسرط پر قدم رکھنے کا رضاکار نہیں سلوات پڑھو محمد وعالی الحمدللہ اس راقز الجلال کا ہم شلق و شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے اپنی قوید کے ساتھ اپنی عدالت کا بھی ہمیں عدالت کی بھی مرکز ادا کرنای کہ سارے نبیوں میں سے ہمیں اس نبی قوم بھی بنایا جو سارے نبیوں کا بھی نبی ہے جو رسولوں کا بھی رسول ہے اور خاتم الرمیہ غلق سرین بھی ہے اور پھر پیغمبر اکرام کے بعد ان کی امامت کا ہمیں قلمہ پڑھنے کی ساتھ ادا کرمائی توفیق ادا کرمائی کہ جن جیسا قیلات میں کوئی عمر نہیں ہے نہ ذات میں نہ صفات میں نہ اخلاق میں نہ اعلاق میں菜 نہ آلاقے میں نہ داخیات بھی نہ علم میں نہ عمل میں نہ یود میں نہ سقاوت میں نہ عصمت میں نہ ضا充نا نشہامت میں ان دیسہ قیلات میں کوئی اور نہیں ہے سلوات پڑو محمد و آل کینی شان کے مالک امام برماتے ہو ہمارے شیعوں تم ہمارے نام لینے ہو کونو بلا زینا ولا تکونو علینا شیعنا جہاں بھی رہو ہمارے لیے بائے سے زید و زینت بن کے رہو دنیا تمہارا کردار دیتے تمہارے اخلاق و عدوار دیتے تمہارے زیل و نہار دیتے تو دنیا تو بار اٹھے امام تو بہرحال امام تھے پر غلاموں کی بھی کیا کہنا بڑی شان ان کی یا وہ کی فرمایا ہمارے لیے بائے سے ننگو آر نہ بننا ایسا نہ ہو کہ کسی عظیم باپ جب بیٹا خراب ہو جائے تو لوگ کہتے بابا کیسا تھا تھے بیٹا کیسا نہ لیکھ خامد ہوا ہمارے لیے بائے سے آر نہ بننا دنیا یہ نہ کہے کہ امام تو بڑی آدھی شان تھے پر ان کے غلام کیسے ردی ہیں نہ ہماری تاریخ کرانا ہماری توہین نہ کرانا ایسا کہ دار خیش کرو لوگ کافی میں دیوائے تیمے چھوڑتا ہوں کیونکہ بابا کیسے دامن میں مجیش نہیں اور میں جو چند منٹ زیادہ پڑھ رہا ہوں کال سے ٹیم زرہ بدل گیا ہے سوہ پیارہ سیڑے کر سوہ پارہ بجے تک بانجوں سے مچگا دیا اور حضران سے بھی بیا کیونکہ بانجالیں یارہ بجے ختم ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہاتھ کے آج میں بزر میں لن جاتے ہیں تو لہٰذا میں کہویں سوہ پارہ بجے انشاء اللہ ختم گا دا ہوں اتراک کروں گا کہ کوشش یہ کرنی چاہئے کہ جہاں ہمارہ ہاں معفوم فرماتے ہیں ایسی صیرت پیش کرو ایسا کردار پیش کرو ایسی رد شرفتار پیش کرو کہ دنیا تمہارے کردار تو دیکھتی جائے اور ہیسرے قرار کی بینایت تاہی قرار کردی ہے سوالہ حافظی ایک نفسوس معاف کرن عبر سماعت اللہ کے بار عبر کے سو بہت ہے بر عبرت حاصل کرنے والے ہر دور میں تھوڑے رہے ہیں اور تھوڑے ہیں اور تھوڑے رہیں گے اگر دنیا عبرت حاصل کرتی ہاں قدر این قدر کی قدر کرتی تو کیا بطول کے ساتھ وہ صلوب ہوتا جس کا میں نے پرسو ذکر کیا تھا ایسرے قرار کے ساتھ وہ رویہ بتا جاتا جس کا حل میں نے جمالا ذکر کیا تھا ایسرے قرار کے ساتھ میں نے پرسو ذکر کیا تھا ایسرے قرار کے ساتھ میں نے پرسو ذکر کیا تھا وہ بھی ایسرے قرار کے ساتھ میں نے پرسو ذکر کیا تھا لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں امام حسدہ در میں بیٹھنا اس میں لوگوں کا جانسان تھا کہ ان کو زیر کا ایسا پیدانا پیدایا گیا کہ امام آلی مقام کے جگر کے پہت پر تو بڑے دنیا نے سشت میں دیکھے اور غالبوں امام کو شہید کر دیا تھا ان کی جمعیات کو گل کر دیا تھا اگر ان کو روزہ رسول میں دفن کر دیا جاتا تو تمہاری حقودوں پر کیا ذک پڑتی لیکن افسوں سے کہنا پڑتا جب امام حسین اپنے بھائی کے جنازہ لے کر روزہ رسول کی طرح پڑے تو کچھ لوگ سامنے آگئے کہ ہم ان کو روزہ رسول میں دفن نہیں ہونے دیں بنی حاشم نے بھی جو ہی لکھایا دارا چند قدام آگے پڑے تو گھر سے تیر چلائے گئے اور وہ تیر امام حسن ملتبہ کی لاش میں آ کر لگے گئے حسن نظام میرے لکھے کہ پہلی امام کے کپن کا رنگ چٹا تھا اور کیا وہ تیر لگے تو امام کے کپن کا رنگ سرک ہو گیا امام حسین نے فرمایا تیرے بھائی کی وسیعت تھی اگر لوگ تفن نہ ہونے دیں تو حسین لڑنا نہیں امام جنازہ پھر گھر میں لائے آئی تک نہیں سنا کسی مقروم کا جنازہ پھر گھر میں لائے گیا ہو اور اس کے بعد پھر جنازہ اٹھایا گیا اور جنت لڑا دیا میں ان کی دادی امہ جناب فاطمہ بنت عصد کے پہلوں میں امام کو جاگر کا بنا دیا گیا اور میرے دوستوں مذرگوں آج کے شب امام حسین بڑے مظلوم تھے پر کربلا جائیں تو پھر باغ باغ ہو جاتا ہے اے در قرار کی مظلوم تھے کہ نجا بچنا سے جائیں تو معلوم ہوتے شاید شاید جب کی حقوبت ہے امام زمد نامرزہ غیب اور غربات تھے بارا جن کی بارگاہ دیکھئے تو بات شاید نگو بات ہوتا ہے لیکن امام حسن مہدبہ پر بھی مظلوم تھے اور آج بھی مظلوم تھے آج ہی آ رہے ہیں عورتوں کو تو کوئی تاخل بھی نہیں ہوتے گھتا اور ہم بردوں کو بھی کئی فرلان روب کیا جاتا ہے پہلے نجا بڑھتے کوئی چاہ سکتا ہے جب غیارت پڑھ سکتا ہے جا امام کی حدمت میں سناب کر سکتا ہے مظلوموں کی طرح کالے پھرواں رکھے ہوئے ہیں پتا چلتا ہے یہ جہاں پہ بات نمیت کا سکتا ہے یہ امام حسن کی قضا رہے ہیں یہ امام زین و نابدین کی قبر اعتدار ظاہر ہے یہ امام محمد باکر ہے اور امام جعفر صادق یعنی دور سے پتا چلتا ہے کہ کوئی قبروں پر نشان آئے ہیں لیکن مؤمنوں کو نہ وہاں کوئی جاں ترسلام کرنے دیتا ہے نہ کوئی زیارت پڑھ میں دیتا ہے نہ کوئی قربہ ہے نہ کوئی قبورہ ہے نہ کوئی عمارت آئے تو میرا خیالیں اُس اب تک امام مظلوم رہیں گے جب تک بارمالہ نے بنایت آ کر ان کی مظلومیت دور نہیں کرے گا اور اسلام کا بول بالا نہیں کرے گا اور کفر و شرک اور نفاہ کا موبالا نہیں کرے گا یا اللہ اسے دل دی بھی اسے بردے میں چکا رکھتا ہے اللہ لعنت اللہِ علالقوم الظالمین وَقَيَعَلَمُ اللَّذِينَ الظَّلَمُونَ اَيَّمُنْ عَلَىٰ